رشت انسانی شخصیت کی پختگی کو کہتے ہیں سوج بوجھ سمجھداری آقل و فہم فراست حکمت اور تدبیر یہ صفات انسان میں رشت کہلاتی ہیں اور غی انہی کا نہ ہونا ہے اور ان کے برعکس اور ان کے برخلاف انسان میں سوج بوجھ نہ ہو حکمت نہ ہو بصیرت نہ ہو صحیح تشخیص نہ ہو اس کو غائی کہتے ہیں یعنی ایسی ذہنی حالت اور ایسی انسان کی نفسیاتی حالت جس میں تشخیص نہیں دے سکتا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اس کو حالت غائی کہتے ہیں رشت کے لیے قرآن کریم نے علامتیں ذکر کی ہیں سورہ مبارکہ حجرات میں آیاء ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ اگر انسان کے اندر رشد ہو تو قرآن سے بھی ہدایت لے سکتا ہے نبی سے بھی ہدایت لے سکتا ہے آئمہ سے بھی ہدایت لے سکتا ہے علماء سے بھی ہدایت لے سکتا ہے اور ہر ہدایت کے ممبہ سے اور ذریعہ سے ہدایت لے سکتا ہے اس شرط پر کہ اس کے اندر رشد ہو علامات رشد میں سے ایک اسیان و نافرمانی کی ناغواری ہے انسان کے لیے نافرمانی ناغوار ہو دل سے انسان ناپسند کرتا ہو قررہ علیکم الكفر والفسوق والعسیان عملا انسان سے ہو جاتے ہیں یہ لغزشیں سرزد ہو جاتے ہیں انسان اس طرح کی ترقیب ہے انسان کی بناوٹ ہے کہ اس سے غلطی ہر صورت میں ہوگی قرآن کا فرمانا ہے کہ یہ غلطی تمہاری اپنی منتخب غلطی نہ ہو تمہاری اپنی ارادی غلطی نہیں ہونی چاہیے غیر ارادی طور پر اگر آپ سے غلطی سرزد ہو گئی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی لیکن اگر ارادی طور پر تم نے یہ غلطی کی اس کا تمہیں خمیازہ بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عموما ہم ہدایت یافتہ اس کو کہتے ہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو غلطی سب سے ہوتی ہے جو انسان ہے انسانیت کے زمرے میں آتا ہے اس کے اندر انسانی سارے تقاضے موجود ہوتے ہیں یوں نہیں ہے کہ اس کو ہم خالق کا درجہ دے دیں تنہا ہستی جو مبرہ ہے ہر عیب و نقص و کمی اور کمزوری سے وہ ذات حق تعالی ہے کسی کمی کمزوری کا وہاں تصور نہیں ہے اور وہ انسان جو اللہ تعالی کی تعاید میں ہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی پناہ میں محفوظ قرار دیا ہے وہ محفوظ ہیں لیکن باقی سب معرض میں غلطی کے معرض میں ہیں ہوتی ہے غلطیاں ان سے اور جب ہو جاتی ہیں تو یوں نہیں کہ پہلی غلطی ہی ان کے لیے گمراہی کہلا دی جائے یہ دیکھا جائے کہ ارادی طور پر اس نے یہ کام کیا ہے یا غیر ارادی طور پر کیا ہے بعض اوقات انسان مغلوب ہو جاتا ہے ایسے عوامل کے سامنے جو اس کی وجہ سے اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے لیکن غلطی ہوتے ہی پشمان ہوتا ہے نادم ہوتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے اور اس کے پورے وجود سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس غلطی کا اطراف بھی کر رہا ہے غلطی کو تسلیم بھی کر رہا ہے اور غلطی پر سخت پشمان بھی ہے توبہ بھی کر رہا ہے مغفرت بھی طلب کر رہا ہے اور آیندہ کے لیے احد کر رہا ہے کہ میں یہ غلطی نہیں دہراؤں گا اگر اس طرح سے انسان سے غلطی ہو اور غلطی کے بعد یہ آثار ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دل سے غلطیاں اور نافرمانیاں اور گناہ پسند نہیں کرتا لیکن کبھی کبھار ہو جاتے ہیں انسان سے انسان ہونے کے ناتے انسان سے یہ چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں ہونے کے بعد پشمانی بھی آ جاتی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور ہرگز تسلیم نہیں کرتے اعتراف نہیں کرتے پشمان نہیں ہوتے شرمندہ نہیں ہوتے بلکہ ان غلطیوں پر ان گناہوں پر فخر بھی کرتے ہیں مباہات بھی کرتے ہیں جتلاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں دوسروں کو کہ میں نے اتنے جرائم کیے ہیں میں اتنا بڑا مجرم ہوں میں نے یہ یہ کام کیے ہیں ذرا برابر ان کے چہروں پر یا ان کے زبانوں پر شرمندگی اور پشمانی نظر نہیں آتی یہ لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں کفر و فسوق و اسیان ناپسندیدہ نہیں ہیں دل کی حالت بہت خراب ہو چکی ہے اس کا دل اس کی روح اس کا نفس برباد ہو چکا ہے چونکہ کفر و فسق و اسیان اس کے لیے ناپسندیدہ نہیں ہیں ناگوار نہیں ہیں بہت سرے چیزیں انسان ارتکاب کرتا ہے اور ناگوار بھی ہیں لیکن پھر بھی ارتکاب کر جاتا ہے جیسے یہ لوگ جو نشہ کرتے ہیں یہ عام معمولی کسی آدمی کو جو نشہی نہیں ہیں انہیں یہ چیز سنگھا بھی دی جائے تو ان پر بہت ناگوار گزرتی ہے انہیں کہہ آ جاتی ہے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں انہیں طبیعت بگڑ جاتی ہے ان کی سانس اکھڑ جاتی ہے لیکن جو اس نشہ کے عادی ہو چکے ہیں انہیں یہ ناگوار نہیں گزرتی بلکہ لذت اٹھاتے ہیں نسوار جیسی کبھی ہی چیز مایوب چیز مو میں رکھتے ہیں مو پاکیزہ ترین جگہ مو ہے انسان کا تمام جسم میں سب سے زیادہ متاہر پاکیزہ جگہ انسان کا مو ہے یہاں کوئی گندی چیز نہیں جانی جائیے لیکن یہ نسوار باقیدہ اسی پاکیزہ جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور کوئی ناگواری بھی نہیں ہے بلکہ اسے لذت محسوس ہوتی ہے ناگوار نہیں ہے اس کے لئے ناگوار چیزیں جب گوارہ لگنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی روح مس ہو گئی ہے انسان کی روح انسانی حالت سے نکل کر کسی اور حالت میں چلی گئی ہے چونکہ یہ چیزیں انسانی روح کو ناگوار گزرنی چاہیے اللہ نے ان کو ناگوار قرار دیا ہے ان ناگواریوں میں سے ایک ناگواری جو قرآن ذکر فرما رہا ہے کہ ہر صورت میں اگر تم مومن ہو تو تمہیں ناگوار گزرنی چاہیے اسیان وہ نافرمانی ہیں اللہ کے فرمان کی نافرمانی رسول اللہ کے فرمان کی نافرمانی اور دین کے فرمان کی نافرمانی یا ہر وہ شخصیت وہ فرمان روا جس کو اللہ نے فرمان دینے کا حق دے دیا ہے اس کے فرمان کی نافرمانی اگر ناغوار گزرتی ہے تو انسان کو شکر بجالانا چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ ابھی تک اس کی طبیعت اس کی ماہیت اس کی روح اور اس کی فطرت مسخ نہیں ہوئی چونکہ جس چیز کو ناغوار گزرنا چاہیے وہ ناغوار لگ رہی ہے مجھے جو ناپسندیدہ ہونا چاہیے مجھے دل سے لگ رہا ہے کہ یہ چیز ناپسند ہے اور وہ ہے نافرمانی نافرمانی یعنی اللہ کے فرمان کو عمل نہ کرنا چھوڑ دینا ترک کر دینا انسنا کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو چھوڑ دینا محمل چھوڑ دینا عمل نہ کرنا یہ نافرمانی کہلاتا ہے اس کو عربی میں معصیت کہتے ہیں اسیان کہتے ہیں یعنی فرمان ٹھکرا دینا اس کے مقابلے میں ہیں اطاعت اور اتباع اطاعت فرمنبرداری ہے اللہ کے اور رسول اللہ کے فرمان کو بجا لانا اور اطاعت کی بحث پہلے ہم نے مفصل کی ہے تفسیری قرآنی تفسیر میں یا سنن کی بحث میں اطاعت فقط عمر بجا لانا فرمان بجا لانا نہیں ہے بلکہ اس کو قلبی دل کی رضا سے دل کی مرضی سے یہ کام کرنا خوشی سے یہ کام کرنا رغبت سے یہ کام کرنا اس کو اطاعت کہتے ہیں کئی لوگ ایسے ہیں جو انہیں کوئی فرمان ان سے عمل کروا لیا جاتا ہے اور جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں ہرگز ان کا دل راضی نہیں ہوتا یہ کام کرنے پر کسی اور مجبوری کی وجہ سے کسی جبر کی وجہ سے کسی فشار کی وجہ سے کسی دباؤ کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کسی ضرورت اور اضطرار اور اضطراب کی وجہ سے دل نہیں مانتا ان کا یہ کام کرنے کو جب انسان کوئی کام کر رہا ہو دل نہ مان رہا ہو یہ اطاعت شمار نہیں ہوتی اسے اطاعت نہیں کہتے مثلا کسی آدمی کا دل نہیں کرتا نماز پڑھنے کو لیکن قانون جس جگہ پر ہے جس ادارے میں ہیں وہاں قانون بنا دیا گیا ہے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہے اور یہ بادل ناخاستہ یہ لفظہ معمومن اردو میں اور دکھر زبانوں میں استعمال کرتے ہیں بادل ناخاستہ یعنی دل نہیں چاہتا لیکن پھر بھی یہ کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں چونکہ فسا ہوا ہوں مجبور ہوں چارہ نہیں ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے اس وجہ سے سزا ملے گی جرمانہ ہوگا نکال دیں گے مشکل میں پڑھ جاؤں گا تنخواہ بند ہو جائے گی اس وجہ سے یہ کام کر رہا ہوں لہٰذا یہ اطاعت نہیں شمار ہوتی یہ نماز اگر اس طرح انسان روزہ رکھ لے در سے خوف سے تو یہ روزہ نہیں ہے اطاعت کے معنی کے اندر اطاعت جس لفظ سے بنا ہے اس لفظ کا معنی ہی رغبت ہے مرضی اور رغبت سے خوشی سے کوئی کام کرنا خود اپنے جی کے چہنے پر کوئی کام کرنا اس کو اطاعت کہتے ہیں اور اس کے مقابلے میں معصیت نافرمانی ہے کہ انسان اس عمر کو رغبت سے انجام نہ دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے مقرر کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ نے مقرر کیا ہے انسان کے نفس میں انسان کی روح میں انسان کی شخصیت کے اندر نافرمانی کا بہت قوی مضبوط عامل پایا جاتا ہے فرمان ٹھکرانے کا سرکشی و تغیان جس طرح جنات میں ہے جس طرح شیطان نے اللہ کا فرمان ٹھکرا دیا اس لیے کہ شیطان اور انسان دونوں کے اندر یہ حالت پائی جاتی ہے فرشتوں میں نہیں ہیں فرشتے ملائکہ اللہ کا کوئی فرمان ٹھکرا نہیں سکتے ان کی بناوٹ ایسی ہے کہ انہیں کسی کام میں بھی دو راستے نہیں دیے جاتے کہ آپ کی مرضی ہے یہ کام کرو یا آپ کی مرضی ہے یہ کام نہ کرو جیسے دیگر موجودات ہیں زمین پر ان کو اللہ کی طرف سے جو فرمان ہوتا ہے سورج چاند ستارے زمین اور زمین میں جو کچھ پایا جاتا ہے درخت ہیں ہوای ہیں پتھر ہیں پانی ہیں یہ ساری چیزیں جانور یہ اللہ کے فرمان سے روگردانی نہیں کر سکتے انہیں جو فرمان دیا جائے دوسرا اپشن دوسرا راستہ نہیں ہے کہ نہ کریں ان کو ہر صورت میں وہ فرمان کرنا ہوتا ہے بجالانا ہوتا ہے ان کو فرمان ہوتا ہے اور وہ فرمان یہ بجالاتے ہیں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے ارادہ دیا ہے باقی موجودات میں ارادہ اور اختیار نہیں ہیں جو صاحب ارادہ و اختیار ہے اس کے لئے یہ دو راستے ہوتے ہیں اسے جب فرمان دیا جاتا ہے تو وہ اپنے ارادے سے اس فرمان کو بجال آئے یا اپنے ارادے سے اس فرمان کو ٹھکرا دے اور ترک کر دے اگر بجال آئے اور وہ بھی رغبت کے ساتھ خوشی کے ساتھ مرضی کے ساتھ دلی چاہت کے ساتھ اس کو اطاعت کہا جاتا ہے اور یہ مطی انسان ہے اطاعت گزاروں میں ہے اور اسے جو پھل ملتا ہے نتیجہ ملتا ہے سمر ملتا ہے اطاعت کا ملتا ہے اس کے جو معاوضہ ہے عجرت ہے اللہ کی طرف سے اطاعت کا وہ مقرر ہے اور دوسرا وہ شخص ہے جو رضا سے مرضی سے خوشی سے اللہ کا فرمان بجا نہیں لاتا دین کا کوئی حکم تعلیمات دین پر خوشی سے عمل نہیں کرتا اگر کرتا بھی ہے تو بادل ناخ خاصتہ کرتا ہے اسے معصیت کار کہتے ہیں یہ آسی ہے آسی یعنی جس کا دل سخت ہو چکا ہے اسیان گران سنگین اور سختی کے معنی میں ہے کہ انسان جب اللہ کا فرمان آتا ہے تو اس کے دل کے اندر اثر نہیں ہوتا اس کے دل کے اندر رغبت پیدا نہیں ہوتی بجال آنے کے لیے ارادہ قائم نہیں ہوتا بعض لوگ ہیں انہیں جتنا کہتے رہو ان کے دل کے اندر ارادہ بنتا ہی نہیں ہے دیگر شخصیات و افراد ایسی مشکلات ایسی آدھات اور ایسی آفات میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ فرمان بجال لانے کے لیے ان کے اندر ارادہ نہیں بنتا اس حالت کو اسیان کہتے ہیں معصیت نافرمانی نافرمانی انسان کے لیے ناغوار ہونی چاہیے رشد کی یہ علامت ہے پختہ انسان وہ ہے جس کے اندر اطاعت کی رغبت ہو فرمن برداری کی رغبت پائی جاتی ہو اور ناغوار ہو نافرمانی ناغوار ہو اس کے لیے سخت دشوار ہو سخت ناپسندیدہ چیز نافرمانی ہو ہم کھانے پینے میں وہ ساری چیزیں ناپسند کرتے ہیں وہ اگر ہمارے سامنے رکھی بھی جائیں تو ہم انہیں تناول نہیں کرتے کھاتے نہیں ہیں پینے میں بہت ساری چیزیں ناغوار ہیں نہیں پیتے اسی طرح پہننے میں بہت ساری چیزیں ناغوار ہیں نہیں پہنتے ہم اور روز مرہ امور میں گریلو ساز و سامان میں ناغوار فراوان ہیں اور کوئی ناغوار چیز ہمیں نظر آئے تو اسے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں کچھ باتیں ناغوار لگتی ہیں کچھ عمل ناغوار لگتے ہیں یہ نہیں کرتے ہم نافرمانی اسی طرح ناغوار ہو جس طرح ناغوار کھانے یا ناغوار مشروع باب کے لئے ہیں جنہیں اگر ڈھونسا بھی جائے تو بھی انسان مو نہیں کھولتا ان کا ارتکاب کرنے کے لئے یہ کسی صورت میں مہینے نہیں لینا نافرمانی جب اتنی ناغوار ہو جائے یہ رشد کی علامت ہے یہ پختگی کی علامت ہے یہ انسان کے بافراست ہونے کی علامت ہے کہ اس کے لئے نافرمانی کتنی ناغوار ہے اللہ تعالی نے انسان کی فطرت کے لئے نافرمانی کو ناغوار قرار دیا ہے انسان نے مشکیں کر کے ریئرسل کر کے پریکٹس کر کے ایکسرسائز کر کے بہت ساری ناغوار چیزوں کو گوارہ بنا لیا ہے جیسے میں نے بتایا بہت سار انہیں تمبا کنوشی کو اپنے لئے بہت گوارہ بنا لیا ہے طبیعت انسان پر سخت گران ہے تمبا کنوشی نسوار نشا اور یہ آلودہ چیزیں جو کھاتے ہیں انسان یہ ان کے لئے سختی سے ناغوار بنی ہیں ان کی طبیعت کے مطابق نہیں ہیں یعنی انسان کی طبیعت انسان کا جسم جس طرح سے بنا ہوا ہے وہ ان چیزوں کو قبول نہیں کرتا لیکن ٹھونس کر انسان اپنے جسم کو مجبور کر دیتا ہے کہ یہ چیزیں تحمل کرے اسی طرح فطرت بھی ہے جس طرح طبیعت کے لئے کچھ چیزیں ناغوار ہیں لیکن ہم اس پر ٹھونس دیتے ہیں یہی ناغوار چیزیں طبیعت کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں مثال میں نے نشوں کی دیا نشوں کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں ہیں لیکن ہم انہیں تحمل کر لیتے ہیں اسی طرح فطرت ہے طبیعت انسان مراقب ہے دو چیزوں سے طبیعت اور فطرت سے طبیعت فطرت آپ کی روح اور روح کا تقاضہ یہ فطرت ہے طبیعی چیزیں بھی ہمارے لئے گوارہ اور ناغوار ہیں فطری امور بھی ہمارے لئے گوارہ اور ناغوار ہیں فطرت کے لئے اللہ تعالیٰ نے فطرت کی بناوٹ میں جس کو یہاں اس آیہ میں سورہ حجرات کی آیہ ہفتم میں دل کہا ہے قلوب مراد فطرت ہی ہے روحی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قررہ الیکم تمہارے دلوں کے لئے اللہ تعالیٰ کفر کو ناغوار قرار دیا ہے یعنی تمہاری فطرت کے لئے کفر ناغوار ہے اور فسوق ناغوار ہے اور اسی طرحہ اسیان نافرمانی ناغوار ہے تمہاری فطرت کے لئے خب ہم مغلوب طبیعتیں تو دیکھتے ہیں روز مراد یہ نشعی جتنے بھی ہیں انہوں نے اپنی طبیعت پر ناغوار چیزیں ٹھونس دی ہیں اور اسی طرح نافرمان نشعی اور نافرمان ایک جیسے ہیں کوئی فرق نہیں ہے ایک نے اپنی طبیعت پر ناغوار چیزیں مسلط کر دی ہیں اور ایک نے اپنی فطرت پر ناغوار کام مسلط کر دی ہیں ایک نے طبیعت بگاڑ دی اپنی مسخ کر دی انسانی پاکیزہ طبیعت خراب کر دی اور دوسرا اس نے اپنی پاکیزہ الہی فطرت بگاڑ دی ہے اب نافرمانی اسے ناغوار نہیں گزرتی اللہ کے فرمان کو چھوڑ دینا ٹال دینا گزر جانا آنکھیں بند کر لینا اس کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہوتا خب یہ علامت ہے اس بات کی اس کی فطرت میں فطور آگیا ہے اس کی فطرت میں خلل آگیا ہے اور وہ خلل جو قرآن یہاں ذکر کر رہے وہ غی ہے یعنی رشد نہیں ہے رشد اگر ہوتی تو یہ چیزیں ناغوار ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے فطرت کے لیے گوارہ نہیں بنائی وہ ہمارے لیے ناغوار ہوتی نافرمانی ان امور میں سے ہے جب تمہارے لیے ایمان محبوب ہو اور اسیان ناغوار تمہارے دل میں یہ رشدیافتہ لوگ ہیں یہ در حقیقت پختہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر سوج بوج اور فہم و فراست و حکمت و بصیرت و تدبیر ان کے اندر آ چکی ہے چونکہ نافرمانی نہیں کرتے یہ نافرمانی اللہ کی اللہ کے رسول کی اور ہر اس ہستی کی جس کی فرمن برداری اللہ تعالی نے لازمی قرار دی ہے جس کی فرمن برداری کو اللہ تعالی نے واجب قرار دیا ہے جیسے قرآن کریم میں ہے اطاعت یعنی فرمن برداری آپ کے لئے مقرر ہے کرنی ہوگی ہر صورت میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر من کم اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے تاغود کی اطاعت کا حکم نہیں ہے بلکہ نافرمانی کا حکم ہے کہ تاغود کے فرامین کی نافرمانی کرنی ہے اس کی اطاعت نہیں کرنی اسی طرح بہت سارے افراد کی نافرمانی کا حکم ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کرنی ان کی فرمن بری اور فرمن برداری نہیں نہیں کرنی جن کی اطاعت کرنی ہے مقرر ہے اطاعت کی باس میں اشارہ کیا تھا کہ ابھی مسلمانوں مسلمان معاشرے میں جن کی اطاعت لازم ہے وہ محل باس نہیں ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے جن کی اطاعت واجب نہیں ہے وہ سب واجب الاطاعت ہیں مثلا عملی طور پر معاشرتی زندگی میں پاکستان جیسے معاشرتی ماحول میں ہر اس شخص کی اطاعت واجب ہے جس کی قرآن نے واجب نہیں قرار دی اور ہر وہ اطاعت نہیں کرتے ہم جو قرآن کریم نے واجب قرار دی ہے لازمی قرار دی ہے یہ اطاعت آپ نے کرنی ہے مثلا عموما اطاعت میں کوشش کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کی اطاعت کرنا اتا میاں بیوی کے درمیان کے شوہر کی اطاعت کرنا شوہر جو بھی کہے بیوی اطاعت کرے یہ اطاعت کا میدان نہیں ہے یا والدین کی اطاعت والدین کا احترام کرنا ہے احترام ہے والدین ہے کسی جگہ پر اطاعت کے زمرے میں اولی الامر نہیں بتائے بھلے کچھ امور ہیں جن میں والد کو ولی قرار دیا گیا ہے جن مسائل میں والد ولی ہے ماں ولی نہیں ہے ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے چچا مامو تایا باقی جتنے رشتیں ہیں وہ سارے ولی نہیں ہیں ان کو فرمان دینے کا حق ہی نہیں دیا گیا بڑا بھائی ہے اس کو کوئی فرمان بری حاصل نہیں ہے چھوٹے بھائیوں کے اوپر لیکن پاکستان میں یہ اطاعت کرنی پڑتی ہے مامو کی اطاعت کرو اور تایا کی اطاعت کرو سسر کی اطاعت کرو ساس کی اطاعت کرو بیوی کی اطاعت کرو بڑے بھائی کی اطاعت کرو یہ واجب اطاعت ہیں پاکستان میں اور کسی کی کرے نہ کرے ان کی ضرور ماننی پڑتی ہے کہ بڑے بھائی ہیں ان کو اطاعت کا حق کہاں سے ملا ہے کہ جیسے جمہور کو ووٹ کا حق مل گیا ہے بڑے بھائی کو بھی اطاعت کا حق کہیں سے مل گیا ہے بڑے بھائی کو کوئی ولایت حاصل نہیں ہوتی چھوٹے بھائی پر اطاعت منحصر ہے تین چیزوں میں تین موضوعات میں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولیل عمر منکم اولیل عمر کا دائرہ تھوڑا وسیع ہے یعنی وہ امور جن کے اندر اللہ نے اختیار آپ کا کسی دوسرے کو قرار دیا ہے اولیل عمر یعنی صاحب اختیار تمہارا اور وہ جو اولیل عمر ہے وہ بھی اللہ نے بنایا ہو نہ کہ تم نے خود سے اپنے لئے اولیل عمر چون لیا ہو ہر صدر اور وزیرعظم اور وزیر اولیل عمر نہیں ہوتا اولیل عمر جو اللہ نے منصوب کیا ہو اور اس کو تمہاری زندگی کا کوئی اختیار کی زندگی کی کسی شعبے کا کوئی اختیار اللہ نے دیا ہو وہ اولیل عمر کہلاتا ہے اسی شعبے میں والد کو اولاد کی چند چیزوں میں اللہ نے ولایت دی ہے لیکن یہ ولایت اتنی عام ہو گئی ہے کہ والد اگر فرمان دے کر اولاد کو دین کی راہ سے دور کرنا چاہے تو اولاد اس میں بھی اطاعت کرتی ہے والد صاحب راضی نہیں ہے اممہ راضی نہیں ہے والدہ راضی نہیں ہے بیوی راضی نہیں ہے ساس راضی نہیں ہے مامو راضی نہیں ہے تایا راضی نہیں ہے چچا راضی نہیں ہے ان کو راضی رکھنے کے لیے کس نے آپ کو معمور کیا ہے کہ ان کو راضی رکھنا بھی آپ کے فرائز میں سے ہے ان کا احترام کرنا ہے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرنی ان کے ساتھ بیعدبی نہیں کرنی ان کی کوئی گستاخی حتق نہیں کرنی احترام ان کا بجالاؤ اطاعت اللہ کی ہے اطاعت رسول اللہ کی ہے و اطاعت علی العمر کی ہے کہ علی العمر کا عرض کیا ہے کہ دائرہ وسی ہے ان کے اندر منحصر ہے اطاعت ان کی فرمان آپ نے بجالانے ہیں واجب ہے ان کا فرمان بجالانے ہیں اس کے علاوہ آپ کے اوپر فرمنبرداری لازم نہیں ہے مگر یہ کہ آپ نے کوئی معاہدہ کسی سے کر لیا ہے کہ اتنے پیسے دے میں آپ کی باتیں مانوں گا جیسے گروں میں ملازم ہوتے ہیں یا کرخانوں میں یا دکانوں پہ خب یہ بھی اس معاہدے کے پابند ہوتے ہیں نہ اس فرد کے معاہدہ جو کر لیا ہے اس کو بجالانا ان کے لئے ضروری ہے نہ کہ وہ مالے کا مثلا معاہدہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ گاڑی چلائے گا اس معاہدے کا پابند ہے لیکن گاڑی چلانے کے معاہدے سے اب وہ ہر بات ان کی مانے گا نہ ہر بات کا معاہدہ اگر نہیں ہے تو اس پر واجب نہیں ہے باقی امور میں معاہدے سے باہر کسی چیز کو بجالانا ایسے برادریانا طور پر تعاون کے طور پر خیرخواہی کے طور پر کسی کے ساتھ مدد کے طور پر اگر انسان اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن وہ اطاعت کے زمرے میں نہیں آتا وہ تعاون کے زمرے میں آتا ہے جس طرح قرآن کا حکم ہے کہ تعاون وللبر والتقوی بر پر تقوی پر تعاون کرو دوسروں کے ساتھ آون کرو مدد کرو لیکن اطاعت نہیں ہے کہ کوئی آدمی بھی ہمیں فرمان دے ہم پر واجب ہو جاتا ہے اس کی بات ماننا اطاعت منحصر ہے ان موضوعات کے اندر یہی پر نافرمانی بھی ناپسندیدہ ہونی چاہیے ناگوار ہونی چاہیے اللہ کا فرمان رسول اللہ کا فرمان اور اولیل امر کا فرمان آسان ترین نافرمانیاں یہی ہیں اللہ کا فرمان ٹھکراتے ہوئے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی آپ اپنی زندگی میں دیکھیں ماں باپ کی بات ٹھکراتے ہوئے ہمیں پھر کچھ نہ کچھ سننا پڑتا ہے اور کسی کی بات ٹھکراتے ہوئے ہمیں خدشہ ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں مانی ان کی ناراض ہو جائیں گے پھر کر دیتے ہیں کسی مروت میں آ کر لیکن آسان کام ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے خوب اللہ کا فرمان ٹھکرانے میں کیا مسئلہ پیش آتا ہے ٹھکرا دیتے ہیں فوراں رسول اللہ کا فرمان ٹھکرا دیتے ہیں علی العمر کا فرمان ٹھکرا دیتے ہیں جس کی اطاعت واجب ہے اگر اللہ کا فرمان رسول اللہ کا فرمان اور علی العمر کا فرمان نہیں بجا لا رہے اور ناغوار بھی یہ نافرمانی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روشتیافتہ نہیں ہیں صفی ہیں احمق ہیں ناسمجھ ہیں اور نافہم ہیں ہم اللہ کے بارگاہ میں نافہموں میں سے ہیں چونکہ یہ ان کے اوپر اسیان و معصیت و نافرمانی ناغوار نہیں ہیں خب آپ ابھی دوسرے خطبے میں عرض کروں گا کہ جمعہ کے دن آپ روشتیافتہ اور اہلِ غی کو پہچان سکتے ہیں جمعہ کے دن اللہ کا فرمان ہے یہ فرمان ہے اللہ کا جمعہ کے دن کہ جب جمعہ کے دن تمہیں ندا آئے وقت آزان ہو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو چھوڑ چھاڑ کے سب کچھ وزر البی بی چونکہ عمومی ان کا مشغلہ تھا اس لیے ہے ورنہ ہر مشغولیت چھوڑ کر گرہلو کام ہے چھوڑ دو کوئی اور معاشرتی کام ہے چھوڑ دو سیاسی عمل ہے چھوڑ دو کاروبار ہے چھوڑ دو کوئی اور نویت کسی کا کام ہے سارا چھوڑ کر ذکر خدا کی طرف آجو اگر یہ فرمان بجا لائے اولائے کا ہم الراشدون یہ رشدی آفتہ ہیں اور اگر نافرمانی کر دی یہ ندا ہو گئی اپنے کام میں مصروف ہے یا سویا ہوا ہے یا موبائل پہ لگا ہوا ہے نیٹ پہ بیٹا ہوا ہے گر میں گریلو کاموں میں لگا ہوا ہے سردی ہے کئی بھی مصروف ہے خب یہ نافہم ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ نافہم ہے سارے یہ اہلِ غی ہیں چونکہ فرمان اللہ کا ٹھکرانہ ناغوار نہیں ہے ان کے لئے یہ انہیں سخت اور گران نہیں گزرتا اس کو ہم روز مرہ اللہ کے فرمان کو مد نظر رکھیں کہ جب بھی کوئی اللہ کا فرمان چھوڑا ہے ناغوار گزرا یا نہیں گزرا اگر وہ ناغوار ہے ہمارے لئے یا چھوڑنے سے پہلے انسان یہ دیکھے کہ یہ فرمان اگر میں بجا نہ لاؤں تو دل کے اوپر بہت گران گزرتا ہے بہت سخت گزرتا ہے کہ میں کیوں اپنے رب کا اپنے مولا کا اپنے مالک کا فرمان کیوں بجا نہ لاؤں میں انسان ہوں میں اس کی مخلوق ہوں میں اس کی نعمتیں رکھتا ہوں اس کی نعمتوں میں زندگی گزار رہا ہوں اور اسی صاحب نعمت کا فرمان ہے میں اسے ٹھک رہا ہوں یہ ناغوار گزرتا ہے انسان کے لئے یہ رشد کی علامت ہے اور رشد وہ حالت ہے جس میں انسان تقویٰ تک پہنچ سکتا ہے تقویٰ کا سبب و ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رشد کو قرار دیا ہے غی اس لئے انسان کو حق سے دور کر دیتی ہے کہ غی وہی حالت ہے جس میں انسان اتنا نافہم ناسمج اور خام ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کے فرمان کی پرواہ ہی نہیں کرتا لا پرواہ ہو جاتا ہے کوئی بھی فرمان خدا آئے اس کو مثلا نماز کا وقت ہے آزان اور یہ سویا ہوا ہے جماعت ہو گئے یہ سویا ہوا ہے یہ معمول کے میں فرمان عبادی فرمان ورنہ ہماری پوری زندگی اللہ کے فرامین پوری زندگی کے لئے ہیں وہ حفاظتی تدبیر زندگی کے ہر قدم کے لئے اور ہر شعبے کے لئے ہے صرف یوں نہیں کہ ہم نمازیں پڑھ لیں تو اللہ کے متی بن جاتے ہیں اور باقی کوئی فرامین بجا نہ لائے مثلا ہم طاغتوں کے ساتھ رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں ہم ظالموں کے ساتھ رہیں نمازیں پڑھتے رہیں ہم حرام کھاتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں ہم سودھ کھاتے رہیں اور نمازیں پڑھتے رہیں اور پھر یہ کہیں ہم چونکہ نماز پڑھتے ہیں اس لئے اطاعت گزار ہے نا اللہ کے فرامین نماز میں تو منحصر نہیں ہیں ہماری زندگی کے ہر معاملے سے اور ہر پہلو سے متعلق اللہ کے فرامین ہے ان سب کو بجا لانا اطاعت ہے اور ان سب میں نافرمانی ناغوار ہونی چاہیے یہ علامت ہے رشد کی اور تقوی کی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ سب کو تمام مومنین کو مسلمین کو تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ یہ رشد کے اسباب فرہم کرے انشاءاللہ توفیق اطاعت عطا کرے اور معصیت ان کے لئے دل میں ناغوار بنا دے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَوْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ الْرَمْبِكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِيَكَا هُوَ الْعَبْدَرْ لُبَعْدَرْ اِنَّا شَانَيْكَ لُبَعْدُ اللہ علیہ وسلم